ٹائگر مر گیا ہے دوستو ٹائگر مر گیا ہے یہ تکو ٹائگر مر گیا ہے ٹائگر مر گیا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کیسے ہوئے بلہ بھائی میں تھا کہ بیمار ہے لیکن یہ تو نہیں تھا کہ مر جائے گا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں رات کے نو بج رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں ابھی ہر سپیٹل اپنے ٹائگر کو لے کر اس ٹائگر کے بچے نے ہمیں بڑے پریشان کیا ہوئے قسم سے جب سے آیا ہے نا اس دن سے پریشان کیا ہوئے اور دل میں خطرہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا لائن کبھی اسی ایج میں تھا اور وہ ایکسپائر ہو گیا تھا اور آپ سب بھی ہمیں بار بار کہتے ہیں بھائی آپ اس کو بھی ایکسپائر کر دوگے اتنا زیادہ ٹینشن کوئی نہیں کہتا ہے ایک بندہ کہتے ہیں سب کو ایسے نہیں ہوتا ہے آپ بڑے ہو جاؤ مجھے ڈر لگتا ہے مجھ سے کچھ ہو گیا نا میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا کیونکہ آپ تو کرو گے ہی نہیں ویسے میں خود کو بھی معاف نہیں کر پاؤں گا اور دوسرا یہ ہے کہ ٹائگر کی آگئے ہیں ریپورٹس تین چار دن کے بعد آنے تھی ریپورٹ تو ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی آپ ٹائگر کو لے کر آ جائیں اس کی ریپورٹس آگئی ہیں آپ چیک کر آ لیں اور ہم سے پوچھ لیں کہ آکر اس کو مسئلہ ہے کیا تو ابھی ہم جا رہے ہیں سیدھا ہوسپٹل اور چیک کر آتے ہیں اپنے پیار ایسے ٹائگر کو اور اس کا پتہ چل جائے گا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے بھائی کیا مسئلہ ہے تو ہمیں خود ہی بتا دو کیوں پریشان کیا ہو ہمیں تم نے آج بیسے سپسن بڑا بڑا لگ رہا ہے سپی تو خیر سیدھا جاتے ہیں ہوسپٹل دعا کرنی ہے کہ ریپورٹس نارمل ہو کوئی زیادہ مسئلہ نہ ہو سال ہو جانے والا مسئلہ ہو اگر ہو تو چلیں یار سیدھا جاتے ہیں ہوسپٹل وہیں پر آپ سے ملتے ہیں لیٹس کو فائنلی دوستو ہم پہنچ چکے ہیں ہوسپٹل اب چلتے ہیں ٹائگر کو دکھاتے ہیں ہوسپٹل میں پہنچ چکے ہیں ابھی بیٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر کا ادھر جا کے پھر اپنے ٹائگر کو دکھائیں گے چالا تو یار یہاں پر ہمارے ٹائگر کی نا ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تو آئی ہوپ کہ سب سہی چل رہے ہیں اندر ہم ابھی اندر نہیں جا سکتے کیونکہ ٹریٹمنٹ ہو رہے ہیں ہم باہر سہی دیکھ رہے ہیں یہاں سے سب نظر آ رہے ہیں ٹیوارہ ہم نے دکھٹر کو دکھا دیئے ٹائگر کو ابھی چلتے ہیں گھر پھر آپ کو بتاتے ہیں آجا یہ دھوند بہت زیادہ بڑھ گئے ابھی ہمارے گھر پہنچنے میں کافی ٹائم رہتا ہے ایک گھنٹہ تو ویسے ویسے لگ جاتا ہے نورملی اب دھوند آگے مجھے لگتے ہیں بھائی دو تین گھنٹے تو لگی جائیں گے بھائی جو ہے حال کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگیں گے تمہیں دو گے تمہارے در سے لولگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے وہ دیکھو وہ دیکھو سیپی یہ دیکھو جار گھوڑے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یار ماشاءاللہ کتنا پیارے پیارے گھوڑے ہیں ٹوٹل چار ہیں اور یہ واک کر آ رہے ہیں ماشاءاللہ دو وائٹے اور دو ہماری کیسی کی طرح ہیں یہ دیکھیں یہ تو بہت پیار ہے سب تین کتنے کا بھڑ ہے پوچھو ان سے کتنے کیا یہ شادیوں والے اس کی کیا قیمت ہوگی بیسے اندازہ پانچ لاکھ پانچ لاکھ کی تو ہم نے کیسی لی تھی چلو آگی چلو آگی چلو یہ دیکھیں یار یہ بھی بہت پیار ہے چلو یارو کے بھائے بھائی خوش رہو ماشاءاللہ دوستو بہت پیارے گھوڑے تھے لیکن ہماری کیسی بھی بہت پیاری ہے ہم نے مہنگی نیلی سپتین کیا ہوگی ہے سپتین تمہیں انس کی لسل بھی اچھی ہے لیکن میں بتا دوں ہاں بتاؤ لیکن وہ پاگل ہے نہیں نہیں پاگل تو بھائی اب وہ نصیب ہمارا لیکن گھوڑی بہت اچھی ہے ہماری کیسی اس کو ایسے خراب نہ بولا سپی تم باقی چلو بھائی یہاں پر رکھو یہاں پر سے میڈسن لینے ہے یہاں پر رکھو یہاں پر سکون سے تو دوستو میڈسن وغیرہ ہم نے لے لیا آپ سیدھا جا رہے ہیں ہم گھر ٹائگر کو شفٹ کریں گے اور صبح آپ سے ملیں گے ہم ابھی ٹائگر کو یار نہیں دکھانا چاہ رہے کیونکہ ٹائگر کی یار حالت ابھی خراب ہے اس کو انجیکشن وغیرہ لگے ہیں تو وہ ابھی تکلیف میں ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ سیدھا جا کے اس کو پنجرے میں ہم ڈک دیں اس کے ساتھ بہشات کوئی بھی نہ کریں ہم تو صبح ملتے ہیں آپ سے دعا کیجئے کہ ٹائگر ہمارا بالکل ٹھیک ہو صبح ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ صبح ملیں گے چلا بھائی زبتان اللہ اکبر یہ کیا ہو گیا یار یہ بھی ملک ہے شایان یہ بھی ملک ہے کیوں یار یہ مر گیا ہے بھاری ہوا پڑے یہ کیسے ہو گیا دیا اللہ شایان یہ کیا ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوتا نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے یار یہ دیکھو ٹائگر مر گیا ٹائگر مر گیا ہے بھائی پھولا ہوا ہے فل دیکھ رہا بھائی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کیسے ہو گا ہے بھائی بھائی میں تھا کہ بیمار ہے لیکن یہ تو نہیں تھا کہ مر جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہو حال ٹائگر ہمارا ٹائگر بیچارہ مر گیا ہے کنفرم ہو گیا ہے کیونکہ میں نے دیکھتے ہی مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا جس طرح کہ یہ لیٹا ہوا تھا نا تو ہو گیا تھا آئیڈیا کے بھی یہ مر گیا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھائی بھائی بیچارہ مر گیا ہے بھائی بھائی آئے اوپر تو آئے جارا اوپر آئے اوپر آئے اوپر آئے اوپر آئے کیا ہو گیا ہمیں یہ ہوسلا کرنا بھی ٹائگر مر گیا ہے رات کو مرے پھولا بھائی پیٹ اتنا بڑا ہوا پڑے پتہ نہیں اس کو ہوا کیا رات کو اچانک یہ اس کو تھا کیا اس کو کچھ نہیں سمجھا رہی کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا پس اس کا ایک تھا مسئلہ کہ بھائی اس کی گروہ تشی نہیں ہو رہی تھی پھلا بہت اتنا تیزی سے اس کو بڑھنا چاہیے تھا اتنا نہیں بڑھا پس یہ دیگنوز ہوا تھا اس کا جو تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون تھا وہ تھوڑا سا ویگ تھا جس کی وجہ سے جلدی بڑھا نہیں ہو پا رہا تھا تو اب پتہ نہیں اس وجہ سے تو نہیں مر سکتا مرنے کی وجہ کوئی اور ہوگی ترابہ نا ٹائگر مر گیا ہے ٹائگر مر گیا ہے ٹائگر مر گیا ہے جارورو کو بتا رہے ہو ابھی تو اس کا نام بھی نہیں رکھاتے ہیں نام سوچا باتا مرے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں اس کی آنکھیں پتہ نہیں کتنی تکلیف میں تھا وہ بیچارہ اس کا دوستو ہم نے نام بھی سوچ لیا تھا ہم نے سوچا ہوا تھا ہم اس کا نام بگیرہ رکھیں گے لیکن اچانک سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اب یار مجھے کوئی معاف نہیں کرے گا سٹیمولیٹنگ کیوں معاف نہیں کریں گے تم نے جان بوچھ کے تو نہیں مارا نا تم نے تو پوری کوشش کی ہے کوئی مانے گا یار کوئی نہیں مانے گا ماننے والے ماننے جو ہم سے پیار کرتے نا وہ ہمیں ہمارے درد کو سمجھیں گے ہم اس ٹائم کتنی تکلیف کے اندر ہیں ہم جانتے ہیں اور ہمارا اللہ جانتے ہیں کہ ہم اس ٹائم کتنی دکھ کے اندر آپ کے لئے ویڈو مرارے ہیں تاکہ آپ کو ہم بتا سکیں کہ ہمارے ساتھ کیا بیٹی ہے اور آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ نے صحیح کیئر نہیں کیسے وجہ سے مرے ہیں ہمارے یہ جو دن گزرے نا ہمیں پتا ہے جس نے ٹینشن کے اندر ہم نے یہ دن گزرے ہم نے اتنے ڈاکٹرز کو دکھایا بار بار گئے رات کے یعنی کہ دس دن گیارہ گیارہ بجے ہم ہسپٹلز کے اندر رہے ہیں کل رات کو بھی آپ نے دیکھا ہم ہسپٹل کے اندر ہی تھے بس یہ قسمت میں تھا ڈاکٹرز نے بھی کہتا کہ بس اس کا علماء کہہ نہیں سکتے شروع سے ہی پہلے دن سے ہی کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کا رسک رہتا ہی رہتا ہے چاہے وہ ماں کے ساتھ رہے ہیں یا کوئی اور بھی پالے اگر کوئی ٹائگر بچے بھی دے نا پانچ بچے ان میں سے تین بچتے ہیں دو بچتے ہیں اس طرح ہوتا ہے سین میں اس کو کیا کر سکتے ہیں اب اس کو دفنائی سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں کیسے دفنو یہاں پہلے بھی اور وہ مفاسم عربتے لے اب گہرہ دفنائیں گے نہ تاکہ کوئی کتہ بھی نہ لے کے جا سکے ایسا دفنائیں گے اس کو سیکیور جگہ بلکہ نیومی نظوم ہے اس کے قبر بڑا لے سکتے ہیں نیومی نظوم ہے پھر ہمیں یاد رہے گا اس کیج کے اندر ہمارا یہ والا ٹائگر بھی ہے نہیں نہیں گہرک ہو دیں گے لائنز کی بھی کھول دیں گے تو یاد تراب کے رہے ہیں ہم ٹائگر کو اب بینی دفن آتے اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے تھوڑی جائے پھر بار میں دفنائیں گے ٹھیک ہے شاہم تو یاد رہا بھی ساری جگہ کو ہم نے اب صاف کرنا ہے یہاں سے ساری چیزیں شفٹ کرنی ہے چادر بادر یہ سارا کچھ اور یہ دوائی ہیں دوائیوں پہ مجھے اتنا غصہ آ رہے ہیں اب میں کیا ہی بن دل کا در سے پھینک دوں یہ کیا فائدہ ان دوائیوں کا اب کیا فائدہ یاد یہ کیا کوئی فائدہ دیتی ہی ہمیں آج تک کوئی فائدہ نہیں رکھ دو بتا نہیں کون سے تکلیف میں تھا یہ بیچارہ پیٹ اتنا کیوں پھولا کا ہوگا پیٹ کا کچھ نہیں کہہ سکتے تو دوستو ہمیں لاس چپ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹائگر بیچارہ ہمیں راس ہی نہیں ہے یاد کوئی ایسا ہے انیور سمن یاد کیوں ایسا ہو رہا ہے کیا مسئلہ ہے ایسا یہ دیکھیں بیچارہ ہمارا ٹائگر میں چھوڑ کے چلے گا کیوٹ بہت تھا اس کو نام بگیرہ سوچا ہوا تھا اس کو بگیرہ کے نام سے یاد کریا ہاں اس کو بگیرہ کے نام سے یاد کریں گے جو بھی جاؤ اندر جاؤ تیرا بھی تراب مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے اس ٹائگر کو نا سٹک کرا لیتے ہیں یعنی کہ اس کی باڈی کو نا ہم اس طرح کے وہ سینٹیفیکلی وہ کچھ کرتے ہیں اس کو کچھ لگاتے کیمیکلز جس کی وجہ سے وہ ایک ہی جگہ پر کھڑا رہے گا ہلے گا چھولے گا نہیں ملحب خراب ہی نہیں ہوگی اس کی باڈی اس طرح کا کہہ رہے تراب بٹ مجھے لگتا ہے ایسا نہیں کرانا چاہیے تراب کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی اس کو کٹیں گے پھر سارے اس کے آرگز نکالیں گے مجھے جیب لکھیں گے مفاصلہ کے بارے میں مجھے سب نے یہی بولا تھا کومنٹس میں کہ بھئی آپ اس کو سٹک کرا لیں تو اب آپ کہیے تو آپ نے ہمیں بتا لیں کومنٹس میں آپ نے بتانے کہ ہم اس کو سٹک کرائیں یا نہ کرائیں میرے ہی رائے ہے کہ نہ کرائیں کیونکہ تم کہہ رہا کرا لیں چلے میں کرتا ہوں فیصلہ تو یار میں ہوتر آپ ابھی فیصلہ کریں گے کہ ہم اس ٹائگر کو دفنائیں گے یا سٹک کریں گے تو ابھی ابھی ہمیں دیسائیڈ کرنا پڑے گا زیادہ دیر ہم بوڈی کو رکھ نہیں سکتے اس طرح سے پھر آپ کو بھی پتا ہے سمیل وغیرہ ہو جاتی ہے اور بوڈی ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا جلدی کرنا ہوگا آپ کے کمیٹس تو نیکس ڈے آئیں گے تو ہم فیصلہ نہیں کر پہیں گے تب تک لیٹ ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گا ٹائم تو ہمیں ابھی فیصلہ کرنا ہوگا میں اور تراب تھوڑے در میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس کو جو بھی کرنا ہوگا آپ کو پتائیں گے تو بلوک ایر میں اینڈ کرتا ہوں جلدی ملتے نیکس بلوک کے اندر اللہ حافظ بہت یاد آگیا تم تمہارا سائز اور جونئر مفاصلہ کا سائز تقریباً سیم ہی تھا مجھے امید ہے تمہارا سائز مجھے مجھے